آج کی اچھی بات نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے کہ خوبصورت بننے کے لیے کرتے ہو آب زمزم کیا ہے آب زمزم کی پوری حقیقت آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورلڈ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی کچھ فرض بنتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اپنے فرنڈ اور اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کرو تو آئیے اب ہم آب زمزم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیبی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو کچھ خضور ہیں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر سرزمین حجاز میں چھوڑا جب وہ انہیں چھوڑ کر باپس جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیبی حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں اس سونسان بادی میں جہاں نہ پانی ہے نہ ہریالی ہے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے اور چلے گئے تو حضرت حاجرہ اس کو اللہ کا حکم مان کر خاموش ہو گئی کچھ وقت گزرا اور پانی ختم ہو گیا جب بچہ پیاس سے بیتاب ہوا تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن دور دور تک پتھروں کے سبا کچھ نظر نہ آیا آس پاس آمنے سامنے دو پہڑیاں تھی جنہیں آج صفہ اور مربع کہا جاتا ہے حضرت حاجرہ کبھی اس پہڑی پہ جاتی کبھی اس پہڑی پر جاتی اور کبھی بچے کے پاس آتی اور کبھی دور دور تک پانی تلاش کرتی اسی دوران حضرت حاجرہ نے دونوں پہڑی صفہ اور مربع کے ساتھ چکر لگائے اس دوران بچہ پیاس سے بے حال اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتا رہا ساتھ بے چکر میں جب حضرت حاجرہ بچے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس قدرت الہی سے پانی نکل رہا ہے روایت ہے کہ اللہ نے زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا پانی دیکھ کر حضرت حاجرہ نے اللہ کی راہ میں شکر کا سجدہ گیا اور بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا اسی دوران پانی تیزی سے نکلتا جا رہا تھا حضرت حاجرہ نے اسی دوران کہا زمزم اور پانی وہیں پر رک گیا اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا زمزم اٹھارہ گنا چودہ فٹ اور تیرہ میٹر گہرا کونہ ہیں جو چار ہزار سال پہلے شروع ہوا اس دن سے آج تک یہ کبھی نہیں سکا اس دن سے آج تک اس پانی کا ذائقہ کبھی نہیں بدلا کوئی ہریالی یا کوئی پیڑ پودا اس کونہ کے اندر نہیں اگتا ہے اس لیے یہ پانی کبھی میلہ نہیں ہوتا ہے نہ اس کو پینے سے کوئی بیماری ہوتی ہے یوروپ کے بڑے بڑے لیوو میں اس پانی کی ریسیچوئی انہوں نے بھی اس پانی کو پینے کے لیے صحیح بتایا یہ چھوٹا سا کونہ لگ بھگ دو کروڑ لوگوں کو پانی پلاتا ہے اس کونہ میں ایسی موٹریں لگائی گئی ہیں جو ہر سیکنڈ پہ آٹھ ہزار لیٹر پانی کھیجتی ہیں اور یہ دن میں چوبیس گھنٹے چلتا ہے یہ اس کونہ کی شان ہے کہ یہ کونہ باپس گیارہ منٹ میں پھر سے بھر جاتا ہے اس لیے اس کے پانی کا لیول کبھی کم نہیں ہوتا ہے بولیے سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں میں نے آب زمدم کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیلز میں بتا دیا یہ بہت کم لوگوں کو نالج ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارشیں اس بات کو آگے شیئر کر دیجی اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم دل سے گزارش کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ